دوستو چور یہ شب سن کر آپ کی دماغ میں کیا آتا ہے؟ ایک خطرناک شادر انسان جو اپنا کام بھورا کرنے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے یقیناً زندگی میں ہر ایک کا کبھی نہ کبھی کسی چور سے پالا ضرور پڑا ہوگا کہتے ہیں کہ انسان چوری مجبوری میں کرتا ہے لیکن کچھ لوگ اسے پیسہ کمانے کا طریقہ بھی سمجھتے ہیں اکثر چور اپنا دماغ لگا کر چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی غلطی کر کے پکڑے جاتے ہیں تو دوستو بنی رہی ویڈیو کے ان تک کیونکہ دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک بہتری نمونے ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اور بھارتی چوروں کا انداز دے کر تو آپ لوٹ پورٹ ہو جائیں گے اولیرادو یو ایس اے میں ایک جناب نے ای سگریٹ سٹور کو لوٹنے کا بے حد گھٹیا پلان بنایا کیونکہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں زیادہ کیش نہیں ہوتا اور دوسری وجہ خود دیکھ لیجئے اسٹور کو لوٹنے جاتے وقت یہ بہت ہی کانفیڈنٹ لگ رہا تھا جیسے کی ریسپشن پہ بیٹھی اس محلہ کے پاس آتا ہے اس نے ہیرو کی انداز میں اپنی گن باہر نکالی چاہی لیکن دکھاوے کے چکر میں اس گھنچکر کی گن ہاتھ سے چھٹا کر کاؤنٹر کے دوسری تفجہ گری اس کے باوجود بھی بھائی صاحب کا کانفیڈنس بر قرار رہتا ہے اور کاؤنٹر پر چڑھنے کا ایک اور ناکامیاب پریاد کرتا ہے لیکن جلدی میں اس کو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے اور جیل کی چکی پیسنے سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگنا ہی وہ مناسب سمجھتا ہے لیکن بھاگتے ہوئی یہ اتنی زور سے بھاگا کہ اس کی پینٹ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے خیر اس وقت جو جیسے تیسے کر کے وہاں سے بچ کے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہیں اور کی نہیں بلکہ ہمارے دیش کی راجدانی دلی کی ہے جب دن دہارے ایک ادھیر عمر کے آدمی کو لوٹا گیا دلی کے پرشانت فیہار میں جب 51 سال کے شام شابڑا پاس کے مندر سے اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک گائے کو روٹی کھلا رہتے تکر ہونے کے بعد وہ آدمی شام جی سے بحث کرنے لگا اور انہیں تکر ہونے کی وجہ بتاتے ہوئے انہیں باتوں میں الجھا رہا تھا ان باتوں کے دوران وہاں ایک بائیک رکی جس پر دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی فون پر بات کرنے والے آدمی کی طرف داری کر رہے تھے غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی شام شابڑا باوجود معافی مانگ رہے تھے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ بدماش وہاں سے انہیں جانے نہیں دے رہے تھے اور آخر اس بدماش نے شام جی کے اوپر کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس میں رکھے ہوئے سامان کو چھیدنے کی کوشش کی اور وہ ایسا کرنے میں سفل نہیں ہوا اور اس کے بعد وہ بدماش بائیک پر جا بیٹھا اور وہاں سے جانے لگا جسے دیکھ کر ایسا لگا کہ اب وہ بدماش وہاں سے چلے گئے لیکن ایسا نہیں تھا اور وہ بدماش پھر سے بھوم کر آئے اور اس بار شام جی سے معافی مانگ لے لگے لیکن یہ محض ان کا ناٹک تھا ان کا اصلی مقصد کچھ اور تھا بائیک سے اترنے کے بعد ایک بدماش نے جھٹکے سے شام جی کے گلے سے ان کی سونے کی چین کھیچی اور شام جی کو دھکا دے کر وہاں سے بھاگ گئے آپ سنگاپور سے آئے اس فٹیج کو دیکھیں جس کو نور آشقان نے اپنی پیس بک پر شیئر کیا ہے جس میں دو لڑکیاں چوری کرنے کے لیے ان کے گھر کے باہر ننگے پیر آتی ہیں ان کی تلاش تھی پرفیک سائز کی جوتوں کی جی ہاں یہ دونوں شو ریک میں اپنی سائز کی جوتیں چپل چیک کر کے تلاش کر رہی تھیں تب ہی اندھر سے کچھ آواز سن کر بھاگ کھڑی ہوتی ہیں لیکن جب ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کی پول نہیں کھلی ہے تو ایک لڑکی دوبارہ آتی ہے لیکن اس بار اس کی نظر سی سی ٹی وی پر پڑ جاتی ہے اور بیچاری شرما کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے چور بھاتا ہے لیکن اگر اس کی قسمت خراب ہو تو اس کا شاتر ہونا کسی کا کام ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ اگلے بار اور بھائی پارٹو کے لیے چینل کو جب سبسکرائب کریے کیونکہ بھائی پارٹو ہے جو اور دھمال مچائے گا کیونکہ بھائی دیکھو ہم لوگ کا کام ہے کیا آپ لوگ کو حسانہ اور ہنی مومنٹ کو دکھانا تو بھائی چورو کی اس بستی میں چورو کی اس ویڈیو میں آپ کو کیسا لگا اور ایسا چور آپ بننا چاہو گے کی نہیں چاہو گے مطلب ہے کہ بھائی قسمت خراب ہوتی ہے تو ملتے ہیں اگلے بار جائے ہن شہر بھارت